اسلام علیکم سرنٹس انگلیش میں ہم ریپیٹیشن نہیں کرتے اور ایک فکرے کو آپ کتنے طریقے سے کہہ سکتے ہیں اور کتنی خوبصورتی سے کہہ سکتے ہیں یہی اس ایک لینگویج کا چارم ہوتا ہے تو آج ہم اسی چیز کو سیکھیں گے کہ ہم فارمل وے میں یعنی کہ سوفٹ کر کر صوفیسٹیکیٹیڈ وے میں ایک پوائنٹ کو کتنے طریقوں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں سو ایک سٹرکچر بولا اور لکھا جاتا ہے it is said versus کوئی بھی سبجیکٹ لگا کر it said to be کہہ دیا جائے یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے یا یہ سمجھا جاتا ہے اس طرح کی کچھ اس کی اردو بندی یہ اردو exactly same نہیں ہو سکتی obviously میں اس کو صرف ہم جانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ it is said کا تو مطلب کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے اور he or she is said اسے سمجھا جاتا ہے ایسا تو ہم کبھی اس طریقے سے لکھیں گے کبھی اس طریقے سے اپنا ایکزامپل دیکھتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکی بہت بہت دور ہے مطلب کہا جاتا ہے ہم پیسیف وائس ہیں ہم exactly ہم mention نہیں کرنا چاہ رہے تو ہم کہتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکی بہت دور ہے دوسرے طریقوں سے اگر میں لکھوں تو میں کہوں گا لڑکی کے بارے میں بہت دور کہا جاتا ہے یعنی کہ لڑکی کو بہت دور کہا جاتا ہے یا سمجھا جاتا ہے جساں consider کیا جاتا ہے same is the way here کہ اس لڑکی کے بارے میں اس سے بہادر سمجھا جاتا ہے یعنی اس لڑکی کے بارے میں then it is alleged that he stole the car یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے گاڑی یا یہ الزام لگایا جاتا ہے کہہ لیں کہ اس نے گاڑی چرائی یا چرائی ہے اب اس کو جو ہم لکھیں گے he is alleged to steal the car اس پر گاڑی چڑانے کا الزام لگایا جاتا ہے ہم ایسے کہہ دیں گے فکرے کو جوڑ دیں گے کبھی اس طریقے سے لکھنا ہے کبھی اس طریقے سے لکھنا ہے ایسے لکھتے وقت formal writing کرتے وقت یہ آپ کو expression use کرنے ہوتے ہیں change کرنے کے لئے لیکن جب آپ ایک ہی چیز کو repeat کرتے رہتے ہیں again and again again and again تو وہ structure پھر obviously پڑھنے والے کو برا لگتا ہے اور پھر آپ کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے پھر آگے دیکھیں it is said that you are intelligent تو بارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم ذہین ہو عام لفظوں میں ہم میں اس کی اردو re-modify بھی کرنا ہوں کچھ اسی طریقے کے بنے گا تمہارے بارے میں intelligent کہا جاتا ہے تمہیں intelligent سمجھا جاتا ہے لیکن دوسرے طریقے سے جب passive voice میں formation کریں تو you are set to be intelligent تمہیں ذہین یا intelligence کہا جاتا ہے تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے تمہیں کہا جاتا ہے کہا تھوڑا سا ایک keyling journey ہے لیکن meaning میں خوبصورتی آ جاتی ہے charm آ جاتا ہے difference آ جاتا ہے repetition ختم ہو جاتی ہے avoid کر سکتے ہیں ہم اس کو اس طریقے کے structure کو simultaneously use کر کر پہلے ایک دفعہ یہ کہا دوسرے دفعہ یہ کہا پھر یہ کہا پھر یہ کہا یہی چیز ہوتی ہے جو writing expression کو create کرتی ہے ایسے میں جو ہمیں بڑی مار پڑتی ہے وہ یہ پڑتی ہے کہ ہمیں knowledge بھی ہے ہمیں سب کچھ آتا ہے لیکن ہم express نہیں کر پاتے کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس structures نہیں ہوتے ان structures کی help سے آپ اپنی بات پوری کر سکتے ہیں اور اس سے آپ کو پھر اچھے number بھی مل سکتے ہیں obviously آپ کا writing expression بھی بہتر ہو جاتا ہے یہ ایک important point ہے جو میں نے define کیا امید کرتا ہوں lecture آپ کو پسند آیا ہوگا thank you very much